اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ سب خارج سے ہوں گے میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز اپنا سر شاہد تو عزیز طلبہ و طالبات اس سے پہلے کہ ہم آج کا موضوع سٹارٹ کریں میں آپ سے نویدر گزارش کرتا ہوں کہ اس کے پہلے کے جو بھی چپٹر یعنی کہ آج جو ہم چپٹرز رسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے پہلے کے جو بھی چپٹرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ٹینتھ کلاس کی اردو کے یعنی جے کے بوس اردو کے وہ ہم نے پڑھا لیے ہیں ان کے کوسٹین آنسر جو ہیں وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں نوٹس ہوں چاہے کچھ بھی ریلیٹڈ گرائمر وغیرہ بھی ہو وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ سے نہ ایکسپلین کیا ہو یعنی کہ نوٹس کو الگ سے ڈسکس نہ کیا ہو کوسٹین آنسر کو الگ سے ڈسکس نہ کیا ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ویڈیو ہوگا جس میں کوسٹین آنسر نوٹس وغیرہ سب ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کیا آپ کو مل جائے گا تو آپ جا کر ہمارے ویڈیو کی پلیلیسٹ اپنے اس چینل کی ویڈیو کی پلیلیسٹ میں جائیں یعنی ٹینتھ کلاس جے کے بوس اردو جو ہے اس پلیلیسٹ میں جائیں اور وہاں پر آپ کو ہر ایک چپٹر الانگ ویڈیو کوسٹین آنسر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع بلا وقت گوائے سوال نمبر ون ہے سرسید احمد خان کی خالات زندگی اور عددی خدمات پر روشنی ڈالیے تو ہمیں کیا کرنا ہے سرسید احمد خان کی خالات زندگی کے بارے میں لکھنا ہے اور ان کے عددی خدمات یعنی انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیئے ہیں اپنی زندگی میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں حالات زندگی سرسید احمد خان کی پیدائش سترہ اکھتوبر اٹھارہ سو سترہ ایسیوی میں دہلی کے ایک معزز ٹھیک ہے یعنی کہ عزتدار خاندان میں ہوئی آپ کا اصلی نام سرسید احمد خان تھا اور سر خطاب تھا ابتدائی تعلیم اپنے زمانے کے مشہور اہل کمال سے اربی اور فارسی زبانوں میں حاصل کی اہل کمال کس سے کہتے ہیں یعنی اہل کہتے ہیں لوگوں سے جو بڑے کمال والا کوئی بندہ ہو ٹھیک اسے اہل کمال کہیں گے ہم ان سے انہوں نے اپنی اربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی ان زبانوں میں ٹھیک ہے اربی اور فارسی زبانوں میں تعلیم حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اٹھرہ سو انتالیس ٹھیک ہے تھرٹی نائن اسوی میں انگریزی سرکار کے ملازم مقرر ہوئے یہاں انگریزی سرکار کے ٹھیک ہے اسوی میں یہاں پر میں ہوگا اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقریر تقرر ہو رہی یہاں پر تقرر ہوتی رہی ہوگا اپنی لیاقت اور قابلیت کی وجہ سے جج کے عہدے تک پہنچ گئے اور اٹھرہ سو بہا سٹھ اسوی میں جب آپ غازی پور چلے آئے تو یہاں پر سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کر دی جس کا مقصد اہل وطن کو محبت علوم و فنون سے روشناس کرانا تھا علیگر میں اٹھارہ سو ستاؤن یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ڈیٹ یاد رہے گی کیونکہ اس ڈیٹ میں ریولٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اس یر میں ریولٹ ہوا تھا میں ایک اسکول کھولا یہ اسکول اٹھارہ سو تھاؤن اسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کالج پھر انیس سو بیس اسوی میں علیگر مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کی ایک نمائی تعلیمی ادارہ بن گیا آخری عمر دکھ اس کالج کی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے رہے اور آخر کار اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی میں علیگر میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہیں کالج میں اس کے مرنے کے بعد ایک یونیورسٹی بن گئی اور پھر اسی یونیورسٹی کے سہن سہن کس سے کہتے ہیں آنگن سے کہتے ہیں ٹھیک ہے سہن میں سپورد خاک کیے گئے یعنی سپورد خاک ہوگئے دفنائے گئے ٹھیک ہے اب ان کے عدوی خدمات پر ہم نوٹ پڑھتے ہیں سر سید احمد خان ایک آلہ پائے اور کے عدیب تھے یعنی اوچے دردے کے عدیب تھے اردو شاعری و اردو نصر پر سر سید کا بڑا احسان رہا ہے سر سید نے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفات میں کم کی بات کہنے کا طریقہ خرائج کیا اردو انشایہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں ان کی متعدد تصانیف اثارت سنادید اسباب بغاوت ہند خطابات احمدیہ اور سرقشی زلہ بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں اس کے بعد ہم کریں گے اس چپٹر کے جو چپٹر انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے خوش آمد اس پر ہم کوسٹن آنسر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم